بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ عدالتی فیصلے پر کھڑا ہو گیا ہے اور وہ سوال اس وقت قانونی ماہرین جو ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہیں کہ عدالتی نظیر میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ملتا کہ ایک ایسی نظر بندی کے جس کی مولت تمام ہو چکی ہے جس کی مدت تمام ہو چکی ہے جس کا پیریڈ گزر گیا ہے کس چیز کو پنجاب حکومت نے چیلنج کیا ہے اور کس چیز پر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے گزشتہ شب سے اس کے اوپر مسلسل سوالات اٹھائے جارہے ہیں بات کی جارہی ہے دوست مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ناظر بھی آپ بتائیں آپ آئینی ماہرین سے بات ہوئی ہوگی ہم نے دوستوں سے پوچھا بہت سارے لاہور میں موجود ہیں اور یہ سوال اب بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جو دورکنی بینچ بنے گا اب لاہور ہائی کورٹ کا وہ کس چیز پر سماد کرے گا سوال تو یہ ہے کہ جس مدت کو چیلنج کیا گیا تھا وہ مدت ہی ختم ہو چکی ہے وہ فیصلہ خود بخود ختم ہو گیا اور اب سوال یہ بھی ہے کہ جو سادسان رزوی نظر بند ہیں وہ کس قانون کے تحت ہیں ان کو کس حیثیت میں اندر رکھا گیا ہے کیونکہ جو تین مہینے کا نوٹفیکشن تھا وہ بھی سات اٹھ تاریخ سے ایکسپائر ہو چکا ہے ختم ہو چکا تھا یہ تمام چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں مسعود چودری صاحب یہ بھی لاہور سے تعلق بھی ہے اور اندر کی خبر بھی رکھتے ہیں اور بڑے گہری نظر ہیں سارے معاملات کے اوپر اس کا آج ہم جائزہ لیں گے اور اب تک کی جو تازہ انفرمیشن ہم نے کلیکٹ کی ہے اور جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ آگے ہو کیا سکتا ہے اس کا بھی جائزہ لیں گے آپ سے در خاص ہے کہ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیلیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے یوں آپ کو اور میرا تعلق جو ہے وہ جڑا رہ سکے اور آخر میں کومنٹ سیکشن میں آپ نے قیمتی رہ کا اظہار ضرور کرنی مسعود انٹرو آپ نے سن لیا بات آپ نے سن لی چینل سوالات ہیں بہت سے آئینی ماہرین بھی پریشان ہیں کہ یہ جو دورکنی بینچ نے فیصلہ دیئے پہلی بات تو یہ کہ یہ کس چیز کو سماعت کی ہے ایک ایسا فیصلہ کے جس کے اوپر یہ نہیں کہ سماعت بنتی نہیں تھی کوئی سمجھ نہیں آئی اور لوگ اس پر کومنٹ کرنے سے اس لیے بھی ڈر رہے ہیں کہ کیوں کہ سپریم کورٹ کے دورکنی بینچ نے سن لی ہے بھائی سپریم کورٹ اگر ایک ایسی سماعت کرے گی کہ جس کا وجود ہی نہیں ہے مطلب یہ کہ ایک وجود رکھتی ہو یہ مائک ہے یہ وجود رکھتے ہیں اب اگر یہ مائک ہے میں کس چیز کو پکڑوں گا یہ آپ کس چیز پر کومنٹ کریں گے ایک ایسی نظر بندی جو کالا دم تو ٹھیک ہے وہ ہو گئی اس ڈیٹ میں فیصلہ بھی ہو گیا اس کے بعد یہ جس چیز کو پنجاب حکومت نے چیلنج کیا وہ کس چیز کو کیا اور سپریم کورٹ کس چیز کی سماعت کی آپ کو کیا سمجھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ کہ نادر بھائی میرا ایک سوال ہے آپ سے اس سوال کا جواب دیں کہ یہ سارا معاملہ نظر بندی شروع ہونے تک یہ شروع کہاں سے ہوا تھا یہ معاملہ جو نظر بندی کا معاملہ ہے آپ کو پتا ہے کہ گیارہ اپریل کے بعد جو سیچویشن بنی بارہ اپریل کو پھر ان کو گرفتار کیا کہ سعادہ شنریزی کو نظر بند کیا گیا اصل مطالبہ ٹیل بی کا کیا تھا کہ یہ جو نظر بندی ہے یہ غیر قانونی ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے کہ ڈی سی اسلامباد ڈی سی لاہور نے جو معاملہ کیا ہے اصل معاملہ تو فرانس کے سفیر کا معاملہ تھا کہاں ہے وہ وہ تو چلے جہاں ہے ہم تو کیونکہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ آتا ہوں میں اسی پہ آتا ہوں آپ شروع کہاں سے ہوئے تھے فرانس کے سفیر کو نکالنے پہ طریقے سے گمان پھر آ کے ساری کی ساری تحریک لبیک پاکستان کو ساری کے سارے مذہبی طبقات کو کہاں پر لاکے کھڑا کر دیا گیا ٹرپ کہاں پہ کر دیا گیا فیصلے پہ ازادی پہ نظر بندی پہ بھئی ایک بات تو سب سے پہلی بات ہے کہ یہ بات تو انٹینشن کلیر ہو گئی کہ حکومت نے سادریزوی کو باہر نہیں آنے دی رہا کلیر ہو گیا یہ اب مطالبے کا حصہ بھی نہیں ہے یہ مطالبے کا حصہ بھی نہیں ہے یہ جو چیز پمپ ان کی جا رہی ہے کارکنان کے اندر جس کی وجہ سے مایوسی کو پھلایا جا رہا ہے وہ بیسیکلی تحریک لبیک پاکستان کو ان کے افیشل اوریجنل سٹانس سے دور کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی آپ کا مطالبہ آپ کا مطالبہ ناموسے رسالت پر تھا آپ کا مطالبہ تحریک کا اس بات پر تھا کہ کیسے آپ نے پاکستان کے اندر قادیانیت کو کاؤنٹر کرنا ہے مرضیت کو کاؤنٹر کرنا ہے کیسے آپ نے سرکار کی شان میں جو گستاخیاں ہوئی ہیں ان کے بارے میں کیسے آپ نے معاملات کو سیٹل کرنا ہے ان کے اوپر جو معاہدات ہوئے تھے جو عدالت کے اندر جو معاہدات گورنمنٹ نے کیے تھے جو گارنٹیز ہوئی تھیں اس کے بعد جو معاملہ قومی اسمبلی کا حصہ بنا تھا اس کی اس کی امپلیمنٹیشن کے نیکٹ فیزز تھے لیکن وہ اتنا زیادہ اس کو عدالتی معاملات میں اچھا اب ایک اور بات آپ کو یہاں پر بتاؤں میں یہ بات ایک الگ موضوع بھی ہے اور اس کے اوپر بہت بات بھی کی جائے سکتی ہے اور میرے خیال میں اس پہ پونے گھنڈے کا پروگرام بھی ہم ریکارڈ کرا سکتے ہیں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک معاملہ کیا تھا ہم ٹوٹلی ہماری جو بحث ہے وہ لیگل ہے کانونی بحث بحث ہے کانونی بحث پہ آ جاتے ہیں جو سپریم کورٹ نے کیا یا کس چیزی سماتی میں اسی پہ تمہیں سب سے پہلی جی بالکل ٹھیک ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا ایک شخص باہر نہیں تھا باہر تھا یا اندر تھا پکڑا ہوا تھا آپ نے زیر حراست آدمی کوئی گناہ کوئی کوئی معاملہ کر سکتا ہے کوئی پاکستان کو بلوگ کر سکتا ہے کوئی جائم کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اس کی تین مہینے کی مدت ہے آئینی کانونی طور پر وہ گزر گئی اس کے بعد آپ نے دو پٹیشنز لے لیں سب کچھ ہو گیا اس کے بعد پھر ججوں کا فیصلہ آ گیا اسی ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے جس کے پاس اب دوبارہ ریویو پٹیشن کے لئے اور جج سائبان نے بقاعدہ اپنے فیصلے کے اندر یہ لکھا ہے وہ جو الفاظ لکھے ہوئے موجود ہیں کہ جناب کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے یعنی ریویو پٹیشن پھر کیوں کی تھی اگر دو رکنی بینچ کے سامنے پیش ہونا تھا بیسیکلی حکومت کی بدنیتی شامل ہے اور عدالتوں سے ہی ریلیف ملنا ہے جو بھی ملنا ہے تو قانونی معاملات کے اندر قانونی طور پر نہ صرف گورنمنٹ لور گراؤنڈ پر ہے بلکہ بہت سارے معاملات میں بہت بیچے اس پر میں نے بہت ساری ویڈیوز کی ہیں جو حکومت کی ملیفائیڈ انٹینشن ہے وہ تو بہت واضح ہے دو جمعہ دو چار کی طرح ہے اس میں کوئی یعنی کہ شک و شوبہ کی تو گنجائشی نہیں جس میں بات کی جائے ہم بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے کنڈکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اب جو اس لاہور ہائی کورٹ کرنے جاری ہے دو روپری بینچ یہ کس چیز کی سماعت کرے گا یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سعاد حسین رزوی کی جو نظر بندی تھی وہ آٹھ اکتوبر کو انڈ ہو چکی یا ساتھ کو یا آٹھ کو ہے ختم ہو چکی ختم ہو چکی اب یہ سماعت بسیکلی میں دوستوں کو بتاتا چلوں یہاں پر ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں وہ گزشتہ روز کی سماعت میں ایک دلچسپ مرحلہ تھا کہ جب برہان معظم ملک صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ محترم عدالت سے کہ آپ یہ جو سماعت کر رہی ہے جو جس چیز کو چیلنج کیا ہے یہ کس چیز کو چیلنج کیا گیا ہے پہلے تو یہ سمجھیں کیونکہ ان کو بڑا زبردست میں تو ان کا واقعہ ان کی جو لیگل ان کی مطلب ہے کہ وہ گرپ ہے نا بہت اچھی ہے بہت زبردست ہے وہاں پر کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا ماحول بن گیا سپریم کورٹ ریجسٹری لاہور میں کہ انہوں نے کہا میں تو معظم عدالہ سے ایک سمپل سوال کر رہا ہوں کہ آپ جو بیٹھے ہیں کس چیز کی سماعت کر رہے ہیں اور یہ جو آرڈر پاس کر رہے ہیں کہ دو رکنی بینچ سماعت کر رہے ہیں کس چیز کی کر رہے ہیں کیا نام ان کا نکفی صاحب کا علی باکر علی باکر نکفی صاحب ان کے بارے میں ہے اب میں نام بھولنا ہوں شاید ان کو ان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے پتا کیا انہوں نے اس کا جواب دینے کی بجائے وہ کہتے ہیں آپ ماشاءاللہ زبردست وکیل ہیں یعنی کہ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بیسے کلی اس سوال کا جواب موجود نہیں تھا اور اب بھی میں اس بات پر قائم ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ کس چیز کی سماعت کرے گی اور برحان وعظم ملک صاحب کس چیز پر دلائل دیں گے اور کس چیز پر فیصلہ سنائے جائے گا میرا یہ ماننا ہے میں یہ پر ایک بات آٹھ کر دوں جو بات انہوں نے کی نا کہ تین پولیس والے ان کا قتل ہوا اور بارہ لوگ زخمی ہوئے تو دوسری طرف سے وہ بھی تو اٹھائیس انتیس لوگوں کی شہادت ہے لیکن وہ ایک محلہ ضرور ہے ایک محلہ ضرور آیا اس کی بھی ہونی ہے جب کورٹ نے یہ سوال لیکن فردے جورم تو اسی پر لیں آپ کہتے ہیں مائنڈ آف اپلائی جو ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے کورٹ کی جو دورکنی بینچ تھا اس کے ذہن میں ایک چیز چل رہی تھی وہ تحریکل لبیک سے مطلق اس کا ماضی ہے ماضی کے واقعات ہیں اس کو دوستوں نے کورٹ بھی کیا اور مجھے بھی بتایا انہوں نے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آل لیڈی ایک ایسی چیز جو نے پرسپشن بنی ہوئی ہے اب کورٹ کے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کورٹ سے جب آتی ہے نا کوئی چیز تو کورٹ اسی پر باؤنڈ رہتی اسی پر فوکس کرتی ہے کیونکہ آپ کے دائیں بائیں وہ جج نہیں جاتا جج اور وکلا بھی ظاہر ہے کہ جس چیز کو چیلنج کیا جاتا ہے میرا یہاں ایک اور بھی سوال ہے اب وہ کورٹ جس کی بات کی بات آپ نے تین بندوں کے بات کی تین تین بات کی ہے نا تین سرکاری یا الکار بہتر ہی ہے کہ اگر آپ کو یہ یقین ہے نا کہ تحریک اللہ بیک نہیں کیا اس کی آدھی شورہ اندر سادشان رزوی آپ کے پاس ہے بھی سیفہ یا رہے آپ کٹ چکے ہیں بسم اللہ کیجئے ٹرائل کیجئے اس کے بعد ایک اور بات ہے آپ کو ایک اور قانونی نکتہ بتاتا ہوں آپ غیر قانونی نظر بندی کیوں کرتے ہیں آپ کو ایک اور قانونی نکتہ بتاتا ہوں سی سی پی او جو ڈی سی کا لیٹر سرکولیٹ ہوا کہ اسے ریلیو کر دیا جائے اور اس نے دونوں قانون دونوں جو ہے وہ اس کا ریفرنس پیش کیا ہوا ہے اس لیٹر کو آپ نے بھی دیکھا کوٹ بھی کیا ریپورٹ بھی کیا ہم نے بھی اس کے اوپر ڈسکیشن کی اب اس لیٹر کی سٹینڈنگ کیا ہے جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کی سٹینڈنگ کیا ہے جنہوں نے کہا کہ چلان جمع کرائیں دو کروڑ بے کہ چلان جمع کروائیں اور جناب ان کو شوٹی بانڈ والی کہاں ڈراما رچائے گے میں اس کوئی ڈراما کرا دوں گا جمعے والے دن پھر فیصلہ آ جائے گا سی پیو صاحب مجھے آج تک کس سے اس طرح مانگا کی عدالت کہے کہ جناب آپ سی پیو آفیس جمع کرائیں 50 روپے میں شباز شریف کو چھوڑا نہیں سر آپ نے کتنے بھی شباز شریف کو چھوڑے نواز شریف کو کتنے چلان پر بھیجے آپ نے باہر مگنہ خالہ وہ بھی 50,000 روپے کا شاید مچھل کا ہے کتنا 50,000 روپے کا 50,000 روپے بھی آپ کریں بہت کم تو بات یہ ہے کہ جب چھوڑنے پر آ جائیں آپ تو بڑے بڑے چوروں کچھ ہے آپ سیو راستہ دیتے ہیں سزایا آفتہ شخص سزایا آفتہ شخص آج بہر بیٹھا ہوئے آپ بلا کے تو دکھائیں FATF کا اجلاس ہو رہا ہے نہ کریں ایسے کیسے چھوڑنا ساتھ 25 طریق تک چلنا ہے اس نے اور پھر جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یوں ہی در بہ در خار پھرتے ہیں بہر جی بات سنپل سی ہے دوستو بات سی میں کچھ اور بات کروں گا بات بہت دور نکل جائے گی پہلے ہی ہم جو ہے نا زیرے اطاق ہیں بہر اس سے زیادہ نہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے کہ مجھے مصروب کی جاتی ہے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحم